سلام علیکم ٹا ایرون تو اس روی میں ہم بات کرنے والے ہیں جینڈ کے کالیج ایڈمیشن ٹوانٹی تری کے ریلیٹر تو میں آپ کو بتا دوں آپ کا سیلیکشن لسٹ آ چکا ہے کئی سے آپ کو اپنا نام وغیرہ چک کرنا ہے آپ کو کالیج ملا ہے کہ نہیں ملا ہے کس کس کو کالیج الارٹ ہوا ہے اور کس کو الارٹ نہیں ہوا ہے تو سب کچھ ہم ڈیٹیرل میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہماری ویڈس اپ یا ٹیلیگرام پر جڑنا چاہتے ہو لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریزلٹ چک کرنے کے لیے یا سیلیکشن لسٹ چک کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا تو directly آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پہ آپ کو جانا ہے وہاں سے آپ کو اپنا application نمبر اور password application نمبر آپ کو آرڈی ہوگا اور password آپ کو یہاں پہ فل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو login پر directly click کرنا ہے تو جب آپ یہ process کروگے اس کے بعد directly یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی related information آئے گی یہاں سے کیا کرنا ہے نیچے آنے کے بعد directly آپ دیکھ سکتے ہو یہاں فار انمیشن information click here تو اس پر آپ کو click کرنا ہے directly یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اگر آپ کو کالیج ملا ہوگا تو کس طریقے سے آئے گا اب اگر نہیں ملا ہوگا تو کس طریقے سے آئے گا یہاں سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو یہاں سے آپ ڈیریکلی دیکھ سکتے ہو no seat allocated no admission information تو اس کانڈیٹ کی seat allocated نہیں ہوئی ہے اگر آپ کا کالیج علاٹ ہوا ہوگا آپ کو ملا ہوگا کالیج تو آپ یہاں سے ڈیریکلی چیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ کو بتا دوں کہ ڈیریکلی جب آپ نے چیک آؤٹ کیا اب اگر آپ کو کالیج نہیں ملا ہے تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سیکنڈ راؤنڈ میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہو جن کانڈیٹس کو آپ کالیج علاٹ ہوا ہوگا ان کے لئے فردر پرس کیا رہی کہ وہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں جن کانڈیٹس کو کالیج علاٹ ہوا ہوگا تو ڈیریکلی ان کو فریز اور فلوٹ کا اپشن آیا ہوگا تو اگر وہ accept کرتے ہیں کالیج کو تو اگر وہ اپگریڈ کرتے ہیں تو وہ سیکنڈ راؤنڈ میں چلے جائیں گے اگر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو صحیح کالیج ملا ہے پریفرنس کے حساب سے آپ جانا چاہتے ہیں اس کالیج میں تو اس پر آپ accept کرنا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے اس کالیج مجھے دوسرے کالیج میں جانا ہے تو آپ اس کے لئے اپگریڈ پھر کر سکتے ہو تو یہ دو اپشنز آپ کر سکتے ہو باقی کے پروس میں آگلے ویڈیو میں سمجھا دوں گا اچھے سے کہ کیسے کیا کرنا ہے اس ویڈیو میں ہی تھا اچھا لگاؤت ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا اپنے دوسرے دوستوں تک ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں کسی اوٹوائی پرتفتہ اللہ حافظ